میں سمجھتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا اس تحریک آغاز آج سے بیس سال یا پچیس سال پہلے کر دینا چاہیے تھا اگر وہ ہو جاتا تو شاید آج ہمیں اور آپ کو یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے نہ ہی ہم فارم فورٹی سیون کے لیے روتے نہ ہی ہم فارم فورٹی فائف کو جو ہے بنیاد بنا کر اپنا کیس لڑتے بدقسمت یہ رہی ہے کہ اس ملک کی ملک بھی انیس سو سینتالیس میں بنا اور ملک کے آئین کی دجیاں بھی فارم فورٹی سیون سے بھی اڑائی گی ان انہوں نے کسی پلٹیکل پارٹی کا لیاز نہ کرتا ہے کم سے کب اس حنسے کا تو خیال کرتے کہ انیس سو سینتالیس میں یہ ملک وجود میں آیا ہے میرے خیال میں ان کے نزدیک ملک کی جب آئین کی جس آئین کی وفاداری کا جو وہ حلف اٹھاتے ہیں اور سب سے پہلے اس آئین پر یا اس جمہوریت پر شکو خون جو مارا گیا ہے انہی قوتوں اور انہی اداروں کے ہاتھوں اور بلوثان کے لوگوں پر ہمیشہ یہ گلا رہا ہے شکوا رہا ہے کہ ہم نے آئین کی جو پاسداری نہیں کی اور غداری کے لقابات جو ہے ہمیں ہر دور میں رہ دور میں ملتے رہے ہیں اور مم سمجھتے ہیں وہ غداری کے جو لقابات ہیں اب ہمارے لئے وہ اعزاز بن گئے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو مومنٹ اب شروع ہوئی ہے اور اس کو اپنے حتمی انجام تک پہنچانے کے لیے ملک بر کی سیاسی قوتیں پاکستان کی عوام کا ان میں جو ایک اہم رول ہوگا اور جب تک کہ ہم اپنے اس ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کرتے وہ ٹارگیٹ کے ملک کے سیاسی معاملات میں کسی بھی ادارے کا چاہے وہ خفیہ ہوں چاہے وہ معلوم ہوں چاہے وہ نامعلوم ہوں ان کے مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ہم نے اس ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کیا اس ملک میں جمہوریت کا خواب بے مائنے ہوگا تو آخر میں میں پھر ان تمام میمبران کا محمود خان صاحب کو جو ہے اس تحریک کا سربراہ صدر منتقب ہونے پر اپنی طرف سے پارٹی کی طرف سے جو ہے مغربات پیش کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اس مومنٹ کو حتمی انجام تک پہنچانے پر سارا بوجھ ہم سب پر ہے لیکن ان پر کچھ زیادہ ہی ہو گیا اس بات کی بھی ہے کہ ایک بہترین جہاد ہوتا ہے حق باطل کی لڑائی کا جہاد ہوتا ہے اس کے لئے انہوں نے ہماری سرزمین کو چنا ایک بات میں ان سب کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں ہمارے میں کوئی آدمی نہ افواج پاکستان کا مخالف ہے نہ اس کی ایجنسیوں کا مخالف ہے ایجنسیوں کے بغیر حکومتیں نہیں چلتی ایجنسیاں انٹیلیجنس ایجنسیاں ملٹری ہو یا اس کی ہو یہ ایک سٹیٹ کی آنکوں کانوں کے معنی دوتی ایک سٹیٹ بغیر آنکوں کانوں کے کیسے چل سکتی افواج پاکستان یہ دنیا کی افواج وہ بہادر بچے ہوتے ہیں جو اپنے بہادروں کا دفاع کرتے ہیں جو کوئے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں ہمارا اختلاف انس کے سیاسی رول سے آئین پاکستان ٹھیک ہے یہ ترجان نگل غدار کا لفظ لانا ہے آئین پاکستان میں غداری کی ڈیفینیشن ہے آئین سکس میں آئین پاکستان غداری کی تعریف کرتا ہے کہ وہ آدمی جو آئین کو چھیڑے گا سسپینٹ کرے گا پاؤں تلے روندے گا وہ غدار اور اس کی سزا کیپیٹل پنشمنٹ یہ گناہ میں سے کسی نے نہیں کیا یہ گناہ ہم میں سے کسی نے نہیں کیا ہم ہر صورت میں چاہے کچھ بھی ہم ہر صورت میں آئین کا دفاع کا آئین عمرانی معاہدہ ہے ہماری اس شکایات ہیں ہماری پروچ کی بھی ہیں سنجی کی بھی ہیں کہ یہ آئین ذرا اور بھی آگے بڑے آگے آپ کو توافذ دے لیکن چونکہ ہمارا متفقہ آئین مولانا صاحب نے کہا یہ ہمارا عمرانی معاہدہ ہے سوشل کانٹریکٹ ہے اس کے لئے ہم کل جلسے کر رہے ہیں جو آتا ہے آفی چاہتا ہوں بس اپنی اکسیدار کرنے کے لئے کوئی وزیراعلا صاحب کوئی مولانا صاحب چیف لانے کو اکسٹینشن دے دوں چیف لانے کو پال سال اکسٹینشن دے دوں اس اتحاد کا ایمان یہ ہے سیول ڈپارٹمنٹ ہو یا ملیچی ڈپارٹمنٹ کسی کے لئے بھی اکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے نو بڑیز انڈسپنسیب ببائی تیرے پیچھے درجنوں لوگ کرے ہیں جو انتظار میں ہیں کہ تیرے ریٹائرمنٹ کے بعد میں پروموٹ ہوں گا ایک لفٹین جنرل کو جب آپ پروموٹ کرتے ہیں جو آگے اٹھاتے ہیں چھے میجر جنرل بن جاتے ہیں درجنوں کرنل درجنوں برگیڈیا اوپر چلے جاتے ہیں آپ راستہ لوگ کیونکہ چونکہ آپ پلے فلانے صاحب کو اکسٹینشن ابھی میرے خیال میرے میں نہیں جاتا خریب دشمنی کسی سے نہیں ہے ائرپورٹ کے کسی آدمی ائر سروسز کے آدمی کو پروموشن دی گئی ہے غلط ہے یہ اکسٹینشن غلط ہے یہ کوئی ڈاکٹر ہو انجنئر ہو پروفیسر ہو اور سیدھی سادھی بات ہے یا سکت سال عمر یا پچیس سال سروسز جس کی بھی پوریوتی آرام سے کہہ دے گا اپنے بائیوں کو راستہ رکھنے کہ بائی میں جا رہا ہوں کمان پلیز برحال ہمیں لوگ غلط نہ سمجھیں آئین کی دفاع پہ ہم نے کسی کے ساتھ کمپرومیز نہیں کرنی ہم پاکستان میں تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں جن کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو پریس سے ہو بیروپریسی سے ہو عوام سے ہو تجارت پیشہ لوگ ہوں جو بھی ہو اینی بڈی ہو گلیوز ان دوپرمیز سیف کنسٹیوشن وہ ہمارے اس ممبر بن سکتا ہے ہم یہ سپورٹ دیں ہم یہ مشورے دیں ہم یہ وہ کریں کل جلسہ ہوگا بڑا چا جلسہ ہوگا بارش بھی ہے اس میں ہم کسی کو گالی دیں گے نہ کسی کو برا بلا کہیں گے سیدھی سادھی بات ہے یہ بھی لوگ ہنسیں گے کہ بلوچستان غداروں کی سرزمین پشتون بلوچستان وہ اٹھے ہیں پروٹیکٹی کنسٹیوشن پاکستان یہ خیر کی بات ہے آپ ہمارے جنرلسٹیں کلم اٹھائیے بالکل آپ کا حق بنتا ہے اگر ہم کئی خدا نہ خاص میں اپنی طرف سے تو بسم اللہ لکھے دیتا ہوں اگر خدا نہ خاص خدا نہ خاص میں خدا مجھے بیعزت نہ کریں اپنے ساتھ ہوں سمیتے اگر ہم کوئی غلطی کریں آپ کا حق بنتا ہے ہمیں کہیں اور اگر ہم سیدھے راستے پہ ہیں we need your support کلم اٹھائیں اور جرت سے پنجابی سندھی بلوج سرائی کی پٹان جو وہ ہے بسم اللہ کلم اٹھائیں لکھیں اپنے آئین کی دفاع میں ہم نے کوئی بھو نہیں کرنی میں ذیبہ وار میں ذیبہ وار انسیدیوں کا یہ یا سندھی کوئی نہیں میں ذیبہ وار انسیدیوں کا میں ذیبہ وار سرائی کیوں کا آپ صرف یہ میرے بانی کر دیں ہمیں یہ آئینی گارنٹی دے دیں کہ جو کچھ اللہ پاک نہیں ہماری سرزمین میں یہ بھی لوگ ہنسیں گے کہ بلوچستان غداروں کی سرزمین پشتون بروچ زندی سر غدار وہ اٹھے ہیں پروٹیکٹ کنسٹیوشن پاکستان یہ خیر کی بات ہے آپ ہمارے جنرلیسٹ کلم اٹھائیے بالکل آپ کا حق بنتا ہے اگر کہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں اپنی طرف سے بسم اللہ لکھ کے دیتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کا حق بنتا ہے ہمیں کہیں اور اگر ہم سیدھے راستے پہ ہیں میں نیڈیور سپورٹ کلم اٹھائیں اور جرت سے پنجابی سندھی بلوج سرائکی پتان جو بشم اللہ کلم اٹھائیں لکھیں اپنی آئین کی دفاع میں ہم نے کوئی کوئی نہیں کرنی میں ذمہ وار میں ذمہ وار سندھی موارو سرائکیوں کا آپ صرف یہ میرے بانی کر دیں ہمیں یہ آئینی گارنٹی دے دیں کہ جو کچھ اللہ پاک نے ہماری سرزمین میں پیدا کیا ہے اس پر میرے بیچے کا میرے بچے کا آئینی آپ تسلیم کریں سار مجھے نہ دیں یہ نہیں چلے گا جی میں نے سوزہ کیا امریکن آرہ ہے میں اختیار تو نہیں ہے میں ریکویسٹ کروں گا تمام جمہوری دنیا سے کہ آپ نے پاکستان کے عوام کے ساتھ بنانا ہے یا دو چار پانچ جنرل کے ساتھ آپ نے بلوش عوام سے بنانا ہے سندھی عوام سے بنانا ہے تو میروا بانی کر دیں آپ اپنی امداد اس ملک کے ساتھ کنڈیشنل کر دیں ڈیمکرسی سے جمہوری حکومت ہو بسم اللہ سپورٹ